ہلو موفیز ورکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہاں آپ سب آئے ہو پا آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بہت ساری ریمیڈیز ٹرائے کرنے ہیں اپنے لپس کے لیے لیکن ان کا لپس کا کلر سٹل ڈارک ہے بہت زیادہ سنلائٹ کی وجہ سے باہر آنے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ لپ پروڈکٹس یوز کرنے کی وجہ سے جیسے لپ گلوسز، لپسٹکس بہت زیادہ لپس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے ڈل لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ریمیڈیز کرنے کی باوجود نہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ایک مزے کی ریمیڈل ہے یوں جس کی خوشبو تو بہت زیادہ کلر اور اسے بھی زیادہ امیزنگ ہے جس کو کانٹینیوزلی یوز کرنے کے بعد آپ کے لیے بہت زیادہ بی بی سوفٹ اور پینگ ہو جائیں گے تو چلیں جی ویٹ کس بات کا ہے ڈریکٹ ویڈیو کے در چلتے ہیں اچھے جی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ کو جو جو چیزیں ریکوارڈ ہیں جو جو انگریڈینٹس ریکوارڈ ہیں سب سے پہلے ایک باول لے لینا ہے اور ایک ٹی سپون لے لینا ہے ہمیں ٹی بل سپون نہیں چاہیے اس میں اس کے بعد جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے پیٹرولیم جیلی ویسلین اس کے بعد جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے شگر آپ نے شگر بہت زیادہ موٹی نہیں لینی بہت زیادہ بریق نہیں لینی میں نے اس شگر کو بہت زیادہ موٹے دانے تھے تو میں نے اس کو ایک دو سیکنڈ کے لیے بس گرینڈ کر لیا تھا اور اتیتے گرینیوز میں ہو گئی تھی نیکس جو چیز ہمیں چاہیے کوئی بھی آپ کے پاس لیپ بام ہے جو ہتم ہو گیا ہے یہاں آپ کو نہیں چاہیے آپ اس کو واش آف کر کے وہ یوز کر سکتے ہیں لپ سکرپ کو اپنے سٹور کرنے کے لیے میرے پاس بائی ایکوا کا لیپ بام تھا جو کہ میں نے بائی کیا تھا اور بہت ہی زیادہ ویسٹ پروڈکٹ ہے جو کہ میں نے پورا واش آف کر لیا اور میں اس میں اپنا لپ سکرپ جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ میں آپ ریڈی کر کے ہمیشہ اس کے اندر سٹور کر کے رکھتی ہوں نیکس جو ہمیں انگریڈینٹ ریکوائیڈ ہے وہ ہے وائٹامین ای اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس وائٹامین ای آئیل ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کیپسل سی تو میں وہ یوز کر لوں گی اچھا جی بھر چیز ہمارے پاس آگئی ہے تو لپ سکرپ ریڈی کر لیتے ہیں ٹو ٹی سپون آپ نے شگر ایٹ کر لینی ہے باول میں نیکس جو انگریڈینٹ ہے آپ نے ہاف ٹی سپون اس میں ویزلین ایٹ کر لینی ہے اگر آلمنڈ آئل نہیں ہے تو آپ لیمن آئل بھی آئٹ کر سکتے ہیں ہرنگریڈینٹ ہų ہو یہ ہے کہ آپ نے ایسا لپ باغ لے لینا ہے جس کا سٹین پورا دین بھی لگا کر رکھیں تو ریموو رہ نہیں ہو bone اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لپ باغ لینا ہیارا تو آپ اس کے جگہ فوٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں ون فورت ٹی سپون آپ نے فوٹ کلر آئٹ کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس فوٹ کلر بھی بعیلے بل نہیں ہے تو آپ اس میں بیٹ روڈ جوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں 3 to 4 drops آپ نے بیٹ روڈ جوز کے ایٹ کر لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اتنا سا لیبام ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا سٹین بہت زیادہ ہے تو میں اتنا سا ہی ایٹ کر رہی ہوں بس اب میں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اس سکرپ کی کنسسٹینسی بلکل بھی رنی نہیں ہوگی آپ دیکھ لیں گے آگے کنسسٹینسی اس کی آپ نے اسی کنسسٹینسی میں اس کو ریڈی کرنا ہے آپ نے بس ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کس کدر حبصورت سا ہو گیا پنگ سا ہو گیا آپ اتنا سا کلر چاہیں تو آپ اتنا سا بھی کلر ایٹ کر سکتے ہیں بیشک فوڈ کلر ایٹ کر رہے ہیں بیشک بیٹ روڈ جوز ایٹ کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اچھا جی تو یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں میں نے سپون میں اس کو اکٹھا کیا تو یہ بلکل بھی نیچے نہیں گیرہ اس طرح سے آپ کی کنسسٹینسی ہونی چاہے سکرپ کی جو آپ ریڈی کہہ رہے ہیں اب آپ نے اس کو یوز اس طرح سے کرنا ہے تھوڑا سا لپسکرپ لے لینا ہے اور اس طرح سے رب کرنا ہے اپنے لپس کے اوپر دو منٹ کے لیے آپ نے جس رب کرنا ہے اسے زیادہ نہیں کرنا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے سکرپ کرنے کے بعد یہ لپسکرپ ہٹایا ہے اپنے ہاتھوں پر سے تو سٹین میرے ہاتھوں پر رہ گیا ہے بی بی سوفٹ اور پنک لپس کے لیے آپ یہ ڈیلی سکرپ بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی لیبام لگانے کے ضرورت نہیں ہے اس میں ویزنین بھی ہے اور ویٹمین ای آئل بھی ہے اب ہم اسکرپ کو جہاں ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو جار میں شٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو جتنی دے تک یہ ہتم نہیں ہوتا آپ اس کو سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں آپ نے ڈیلی سکرپ کرنا ہے اچھے ریزرز کے لیے جو کہ آپ کو سیون ڈیز میں مل سکتے ہیں اس کو ڈیلی سکرپ کریں رگر رگر کے سکرپ نہ کریں اور آپ نے اس کو واتر سے ریموو نہیں کرنا آپ اس کو کسی بھی ٹیشو پیپر سے ہلکا سا وائپ آف کر سکتے ہیں تو آئے ہوپ آپ کو میری ویڈیو آج کے اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو بیجائے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرپ کر دیں اور بیل ایکن کو کلک کر کے نوٹیفیکشنز آن کریں تاکہ اسی طرح سے میری اچھے چھو اور ایزی سرہ میریز آپ تک پہنچتی رہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر بابائی اللہ حافظ